ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ایفز سمارٹ نیوز اس ویڈیو میں ہم آپ کو زی ٹی وی کے آلہ دین اینڈ سب ٹی وی کے آلہ دین ان دونوں آلہ دین شو کے ایسے کنیکشن کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ آپ نے آج تک سوچا تک نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کو آپ نے لاز تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہونے والے ہیں کافی زیادہ کمال اور دوستہ ہم اپنے سبسکرائب از 20,000 پر انہائٹ کر دوں گا تو پہنچا دیں جلد اپنے بھائی کو 20,000 پر کیونکہ وہ بہت جلد ہونے والے ہیں دوستو جب سیو نیت کو انہیں آلہ دین کو چھوڑا ہے تو آلہ دین کی ٹی ایر پی کافی زیادہ گر چکی ہے اور اس ٹی ایر پی کو میکرز نے بہت زیادہ اوپر لانا ہے جہاں پر آلہ دین شو پہلے تھا بلکل ویسے لانا ہے تو اس کے لیے ان کو کرنا ہوگا کچھ الاغ جو کہ ابھی اس شو میں کر رہے ہیں جن لوگ نے زیٹی کا آلہ دین شو دیکھا ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ جب آلہ دین کی شادی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی ان کو ایک ایسا شربت پلائے جاتا ہے جو کہ اگر شہزادی یاسمن کو کوئی دین میں ہاتھ لگائے گا تو اس کو بجلی کے چھٹکے لگیں گے ایک الیکٹرک کی طرح ہی ہو گئے تھے مطلب کہ دین میں اگر ان کو کوئی ہاتھ لگاتا تو وہ جل کر راک بھی ہو سکتا تھا اور وہ شربت آلہ دین بھی پیتا ہے لیکن آلہ دین ہر رات کو شیر بن جاتا ہے اور دوستو جب یہ سیٹی وی پر دکھایا گیا تھا یہ سینس تو کافی زیادہ اس ٹائم آلہ دین کی اچھی خاصی ٹی ار پی آئی تھی اور ساب ٹی وی کے آلہ دینوارے بھی بلکل ویسا ہی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ٹی ار پی کافی زیادہ اوپر لے کر آنی ہے اور ان کو اپنے شو کو کافی زیادہ بہتر بنانا ہے کیونکہ یہ تارک مہتہ شو سے ہی نیچے رہتا ہے لیکن دوستو اگر ایسا رہا بھی بالویر شو میں انتیم یوتی چال رہا ہے جس کی وجہ سے بالویر کی ٹی ار پی آلہ دین سے اوپر چلی جائے گی دوستو جیسے کہ زی ٹی وی کے شو آلہ دین جانباز ایک جلوے انیک میں آلہ دین رات کو شیر بن جاتا تھا بلکل ہی ویسے ساب ٹی وی کے شو میں آلہ دین رات کو بھیڑیا بن جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سے سٹوری کو چینج کیا گیا ہے آلہ دین تب ہی بھیڑیا بنے گا جب پورے چاند کی رات ہوگی دوستو آگے آپ کو بہت سے انٹرسٹنگ سینز دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس لئے آپ آلہ دین دیکھتے رہیے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا رہا تو یاسمین کی مطلب اونیت کور بھی اس جو میں بہت جالد واپس آ جائیں گی کیونکہ دوستو صرف اونیت کور کے ہی وجہ سے آلہ دین کی ٹی ار پی کافی زیادہ گر چکی ہے میرے خیال میں آلہ دین کی جو ٹی ار پی تھی وہ وان پوائنٹ سے کبھی نیچے نہیں آئی تھی اونیت کور کے ہوتے ہوئے لیکن دوستو اب زیرو پوائنٹ سیون اس ہفتے میں آئی تھی دوستو دیکھا جائے تو اس ہفتے ہر شو کی ٹی ار پی ہی کافی زیادہ لو آئی تھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے جو ٹی ار پی آئے اس میں آلہ دین کچھ زیادہ کمال کر جائے لیکن دوستو ہمیں نہیں لگتا کہ اونیت کور کے بغیر یہ اتنا زیادہ چل پائے گا دوستو آشی سنگھ بھی شو میں ہارڈ ورکنگ کر رہی ہے بہت زیادہ محنت کر رہی ہے تو اس لئے ہمیں آشی سنگھ کو برے کمیٹس نہیں دینے چاہیے کہ وہ اپنا رول اچھے سے نہیں کر رہی نہیں دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہے وہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں اور ان کا جو پہلے والا شو تھا یہ ان دنوں کی بات ہے وہ ہم نے ٹوٹالی دیکھا اور ان میں ان کی کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ تھی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کے ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور سبسکرائب بھی نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے thank you so much میں بھی اب بہت زیادہ تھک چکا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں